ممکن نہیں ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے پیٹرول کی قیمت اس کی اصل لاغت کیا ہے ایک معمولی کمی کر کے یہ نہیں ہو سکتا کہ بینگی وجلی مہنگے پیٹرول کے ساتھ ملک کی معیشت کا پیہ چل سکے پھر نچی اور سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ پر ایک عذابی ٹیکس ہے جس کا حکومت کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا لیکن ایک ایک دبتر میں اس حکومت کو گالیاں پڑھ رہی ہیں یہ عذابی ٹیکس ہتم کیا جائے اسی طرح ہم نے ان سے کہا یہ غیر ترقیاتی اخراجات عوام میند کریں خون پسینہ قومی خزانے میں جمع ہو اور انتظامی طاقت کی بنیاد پر ایک مٹی برتب کا جو ہے ایاسی کرے ان کی اولادیں ایاسی کرے ان کے گھر اور خاندان ایاسی کرے اب عوام اسے برداش کرنے کے لیے تیار نے وہاں مذاکرات میں تین سینئر سیول افسران سیکریٹیز حضرات موجود تھے ہم نے ان سے کہا کہ آپ حالات کو سمجھے لوگوں کے غصے کو سمجھے اپنی اولادوں کو اپنی خواتین کو سرکاری گاڑیوں میں کیوں غیر محبوس بنا رہے ہیں عوام اب قبول کرنے کو تیار نہیں کہ مک پجلی لو مک گیس لو مک پٹرول لو اور قومی خزانے پر یہ تمام اپنی سہولتوں کو حاصل کرو اور پاکستان کا ایک اکسریتی طبقہ ظلم کے جبر کے اور نائم صافی کے سمندر میں غرق ہو جائے اب یہ قوم قبول نہیں کر سکتی اور یہ دھرنائی جذبات کا ترجمان ہم نے ان سے کہا آئی پی پیس کے جو معاہدے اب بالکل یہاں ہو گئے ہیں یہ ناکے سے بدلیتی پر مبنی ہے بغیر بڑنگ کے ہے اور لوگوں کو نوازہ گیا ہے ہائر سائٹ پر معاہدے کیے گئے ہیں پھر معاہدے کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق بھی پروجیکٹ نہیں لگائے گئے اور حکمران پاکستان کے خزانے سے عربوں گربوں ادا کیے جا رہے ہیں اور حکمران یہ بات کر کے کہ منسوق نہیں ہو سکتے منسوق نہیں کیے جائیں گے یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں غلط پیانی کر رہے ہیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے آئی پی پیس کے معاہدوں پہ نظر سانی کرو ریویو کرو اور اس کا پروجیکٹ آڈٹ کرو کہ ہر پروجیکٹ کس قیفیت پہ موجود ہے ہم نے وضاحت سے کہا پاون فیصد کی ملکیت تو خود حکومت پاکستان کی ہے دیئیس فیصد کی ملکیت یہ سی پیٹ کے تحت چائنہ کے پروجیکٹس کی ہے اور پچیس فیصد مقامی سندکار اور مقامی سرمایہ کاروں کی ہے اس میں چائنہ کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کوئی انٹرنیشنل جو ہے کہ فائنڈنگ ہم پر مسلط نہیں ہو کی جا سکتی اصل بات ہے جب قوم برداشت نہ کر سکے ملک کی معیشت ٹوب رہی ہو ایسے لاکس منصوبوں کا جو ہے کہ نظر سانی کی جائے ہم نے تمام چیزیں پہنچا دی اور انہوں نے اس بات کو تسکیم کیا پوری کمیٹی اور کہا ہم یہ تمام باتیں وزیر آزم تک پہنچا دیں ہم نے کہا یہ آپ کا اپنا اختیار ہے کس سطح پر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں عوام تو ریلیف چاہتے ہیں میں وزیر آزم سے کہنا چاہتا ہوں یہ اچھا موقع ہے حکومت عوام کو ریلیف دیں پھر حکومت اپنی احسیت اپنی لیگل پوزیشن دو ہزار چوبیس کے انتخاب فارم سنتالیس کی ریلیونسی سے وہ اپنی حسیت کو جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اب یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان آئینی سیازی پارلیمانی انتخابی بوران کی موجود کی میں اگر پاکستان کے عوام معاشی ریلیف ملتا ہے پھر باقی بورانوں کے علاج بھی حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں نائل حکمران جمہوریت انتخاب اور اپنی نائلی اور ناکھامی چھپانے کے لیے یہ رکھ عوام کی طرف نہ موڑے اور اگر یہ ایسا کریں گے تو حکومت اگر علیب نہیں دے گی اس سے انکار کرے گی حکومت جان پوچھ کے مرک کو انارکی کی طرف دھکے لے گا اگر حکومت عوام کو ریلیف نہیں دیتی تو یہ میز اپنی غیر آئینی غیر جمہوری اور اپنے نائل سٹیٹس کو چھپانے کا ایک دریاں ہو ہمانا دھرنا پاوکار طریقے سے منظم طریقے سے ہمارا دھرنا یہ کسی کی فرمائش کسی کی خواہش پہ نہیں حقیقت میں یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے اور نہ ہی ہم اس درنے کے مراحل کسی کی خواہش یا کسی کی دباؤ پر نہیں انشاءاللہ ہم اپنی مشاورت اور اپنے لائے عمل کے مطابق ان چیزوں کو تہہ کریں گے گوگل بھی بتاتا ہے نیویگیشن بھی بتاتی ہے لیاقت پاک کے سامنے مری روڈ کے آگے ڈی چوک تک جانے کے لیے کمیٹی چوک بھی آتا ہے فیض آباد بھی آتا ہے زیرو پانٹ بھی آتا ہے ڈی چوک بھی آتا ہے اب یہ حکومت کی چائز ہے کہ وہ آبان شرافت سے سہولت سے اپنی آیاشیوں کو کاٹ گے ریلیت دے دے تو یہ ملک کا بھی آبان کا بھی بھلا ہے دوسری صورت میں حکمران ہی سراسر کاٹے میں رہیں گے اسی طرح اس بخطے کی صورت حال بہت ہی خطرناک ہے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے اقتصادی اور معاشی اعتبار سے ریلیپ اور اتمنان پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے عوام امن چاہتے ہیں دیشت کرتی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور حکومت مباد پرستی تخریب کاری چنجو مزاج سے حالات کو سمال لیں کی بجائے وہ ان تمام مسائل پر قومی سطح پر اتفاق رائے سے ایسی پالیسی اور حکمت عملی بنائے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ پلسطین افغانستان سے پائدار تعلقات ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے کے لیے بھی اس حکمت عملی کے تحت اقدامات کرے اسماعیل آئینیہ مجاہد کبیر کی شہادت آزادی اور مضاعمت کی تحریکوں کے لیے ایک بڑا ہی فیصلہ کن موڑے ایک بڑی آزمائس کا مرلہ ہے دشمن میں سوچ سمجھ کر اس بات کو حدب بنایا ہے کہ پلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹے ایران جو مسئلہ پلسطین پہ ایک کشت پانکی حیثیت رکھتا ہے اس کے بارے میں سوالات کڑے ہو اور اس باقیہ کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اثر لاؤت فرقوں کا شکار کیا جائے لیکن ہمیں یقین ہے آج آپس نیم الرامان صاحب کی ملک کے اس کے پیاد میں قطر میں جانا جنازے میں شرکت اسی بات کا پیغام ہے کہ ملت اسلامیہ اتحاد امت کے ساتھ قرآن و سنت پر وعدت اور یقجیتی کے ساتھ متد ہو کے انساز شوق و ناکام بنا دے ہم حکمرانوں پہ وعدے کر دینا چاہتے ہیں چھتر سال سے یہ ڈاکزم یہ ڈنٹ پاؤ کی حکمت عملی ناکام ہے ناکارہ ہے پاکستان کے لیے کینسر بن گئی ہے اب اس کا خاتمہ ناگوزیر ہے اب ملک کے وجود کو خطرات ہے عوان ٹوبرے مٹی بر بگڑا شرافیا عیاشی کر رہا ہے اب یہ نہیں چلے گا پاکستان کے عوان چاہتے سرات ترقی کرے سنت کا پئیہ جلے کاروباری طب کا مطمئن ہو عام آدمی کو سہولت و اتمنان تعلیم سب کو ملے سید سب کو ملے کھیل کے میدان جوانوں کو ملے باعزت پاوکار روزگار ملے اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم اس لیے نکلے ہیں کہ عوان کو حق دلائیں ہم اس لیے مشکت برداشت کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے باوکار مقام کو حاصل کرے اب مذاکرات کی بار حکومت کی کوٹ میں اگر روایتی طور پہ وہ ذرا میڈیا پہ بیٹھ کے ایسے ہی اون پٹانگ باتیں کریں گے چیزوں کو استعال کی طرف پڑھائیں گے ہم انہیں واضح کر دینا چاہتے ہیں ہم کسی کی کہنے پہ استعال پہ آنے واضح نہیں ہیں ہم منظم لوگیں نظریاتی لوگیں سوچ سمجھ کے اس مقام تک پہنچے ہیں انشاءاللہ حکمت سے تدبر سے امن کی طاقت سے عوام کی بیداری ان کی پشت پانی کی طاقت سے انشاءاللہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا یہ دھرنا عوام کو ریلیف دلائے گا انشاءاللہ جمع اسماعیل ہانیا اور فلسطینیوں سے یک جیتی کے لیے پورے ملک خطیب حضرات اپنے خطاب پہ اس کو اہمیت اور ترجی دے تین اگس اسی مری روڈ پہ بڑے ریلی کی صورت میں اسماعیل ہانیا شہید نے شہادت سے تین دن پہلے پوری دنیا سے اپیل کی کہ مسلوم فلسطینی اسیران کے لیے شوم بنایا جائے انشاءاللہ ہم شہید کی آواز پر لپے کہے گے اور فلسطینی اسیران کی رہائی یکجیتی ان کی استقامت ان کی سلامتی کے لیے اسی مری روڈ پر انشاءاللہ عظیم الشان ریلی ہو پانچ اگس کو اسی مقام پر یا اگلے مقام پر کشمیر کی یکجیتی کشمیریوں کی مسلومیت کشمیریوں کے حقے خود ارادیت اور کشمیریوں کے ساتھ فادت اور یکجیتی کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام کا اے تمام کشمیری قیادت اس میں شرکت کرے گی حقیقت یہ جتنے بھی مسائلیں پاکستان ماسی طور پر اپنے قدموں پر مصبوطی سے کھڑا ہوگا تو ان مسائل کے ہلکا راستہ نکلے گا میں میڈیا کے دوستوں کا تمام خارقران پر شکر گزار انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درنا بھی چلے گا اور آبان کے مسائل بھی حل ہوں گے بہت بہت شکریہ جی سوالات ہوں گے آج دل سے آج دس مطابقات بہت شکریہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دو جن کھا recruitوں کی طرف گووٹ کریں گے یہی پیٹے گے سوالات یہ لوگ آپ کے پاس کرتے ہیں دن سے آج دل سے ان لوگ ان خواہد میں بچے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں آپ نے اکنا نظام سنان دل بچوں جو آپ کے پاس کہاں جاری کرتی کہ ان کے بارے ان کی کوئی سوچا کہاں کیا ہوگا پتہ نہیں آپ یہ حکومت کے لیے کوئی حالات پیدا کر رہے ہیں یا ان بچوں کی حمایت پیدا دے میں ہمیں آپ کی صورت خواہش کا احترام ہے انشاءاللہ کسی مدلے پر دے دی جوگ کی خواہش کی پوری ہے باتی یہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ اپنے گھروں سے اپنے والدائم سے اپنے بچوں سے آپ مضبوط ہیں جی دارے ان تقبیر پوری طرح قائم ہے نہ جی انشاءاللہ جی یہ سب کس تیہ کر کے آئے ہیں لاستے کی ہر مشکلات صحبت مشکل ان کے پیش نظر ہے لیکن مقاست جب بہت مولندوں پاکستان کے عوام کی جو بہت بڑی ان کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ چھوکی مشکل اگر ان کے کام آ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت موسیقی بہت بہت بچوں سے اپنے گزر اوام کی حضرت بے ہیں مہارش ہے کہ سب نے اتفاق کیا کہ بھی بجلی کے بل جو ہے اب یہ ادا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں وہ ذرا نے بھی اپنی اپنی دکتیں اور مشکلیں پیش کی اور سب کا اتفاق تھا کہ بجلی کی جو حقیقی لانگت ہے اسی کے مطابق بلوصول ہونے چاہتی پیٹرول کی قیمت کے بارے میں بھی ان کے پاس اس کو صحیح سطح پر لانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا لیکن یہی کہتے رہے کہ ہم اس کی قیمت کم کر رہے ہیں جو کم بھی کی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں کسی طرح انخوادار طبقے کے بارے میں جب ایٹ بی آر کے سینئر مینبر موجود تھے ہم نے کہا آپ تجزیہ کر لیں اس سے آپ کو کون سی بجت ہو رہی تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آئی سے پاکستان کے خزانے میں کتنا پیسہ آئے گا انہوں نے کہا کہ پیسٹ ستر عرب آئے گا پھر وہ ذرا جی اٹھے محض کتنی آمدن کے لیے ہمیں دفتر دفتر آر جگہ بیرزت کرا رہے ہو ہمیں گانیاں پڑھوائی جا رہی ہیں اس کو ریویو کرو آئی بی پیس کے بارے میں کون اس بات کی دلیل دے سکتا ہے کہ ناکستائے دو پر ریویو نہیں ہونا چاہی یا اس کا فرانزک کارڈٹ نہیں ہونا چاہی تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس سے آبام کو ریلیف ملے گا ملک و ماسی استحقام ملے گا یہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بات صرف ہے عظم کی ہمت کی اور جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے سعود کی شرائع اتنی بلند رکھی اب تک آپ نے ڈائی پرسنٹ کم کیا ہے آپ اسے دس پرسنٹ کم کر لیں تو پاکستان پر جو انٹرنل کرسوں کا بوجھ ہے اس کے سعود کی قسط کی آدائیگی کا بوجھ آدھا ہو جائے اسی طرح ہم دیکھیں کہ پندرہ سو ارب ڈالر ترکیاتی فنڈز کے لیے رکھے پجنتر ارب ڈالر ارب روپے پندرہ سو ارب روپے ترکیاتی فنڈز کے لیے رکھے ہیں پجنتر ارب روپے پارلیمنٹ ایلینز کے پروجیکٹس کے لیے رکھے ہیں تو یہ پجنتر ارب روپے پارلیمنٹ کے مہمراہ پروجیکٹس اور روٹ مارک کے لیے پون دے تھے یہ پجنتر ارب روپے پاکستان کے عوام کی طرف منتقل کر دیے جائے وجلی بھی سستی ہوگی پٹرول بھی سستہ ہوگا اور اسی طرح یہ تنخواہ دار طبقے پر عذابی بوجھ کا بھی خاتمہ ہوگا کسی فسکل پورے باطلات میں مججائز موجود ہے کیا آپ ان کو سوالنا چاہیں وہ راستہ موجود ہے آپ کے ہمارک کے ساتھ دو بار مزاکرات ہوگی ہے تو یہ بتائیے کہ ایک ہی مزاکرات میں اثر دکاوت کے نمبر دو آپ کیونکہ سے آنا چاہتے ہیں کاروں کو بھوٹ میں دو اور پہ پیشل کرتے کیونکی برانے کا پیشتہ کی ہے کیا یہ تو پیشتہ ہے اس سے یہ دوسری قلیق نہیں ہے کہ اپنے مطلبات ہوگی ہے دیکھیں جو پہلے بھی عذاب پہ ہوئے اس سے بھی حکومت کو نیم نامی نہیں ملی اب عوامی مطالدے کے باوجود بھی اگر یہ جیٹائی کا یہ راستہ افتیار کریں گے انہیں اور رسوائی پہ لیں اور یہ اب بالکل واضح بات ہے کہ یہ بل ہی بجلی کے بل ادا کرنا ممکن نہیں ایک مہینے دو مہینے لوگ اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کر تو بل ادا کر لیں گے لیکن آگے تو بالکل ارارتی ہے پساد ہے اور گھر گھر ملے ملے بستی آبادیوں میں یہ پساد پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناپن لینا ہوں گے اور یہ بلوں کی جو ایک بوج ہے اس کو کم کرنا ہوگا اس سے کم تر پر ہم قوم راضی نہیں ہو سکے جو ایٹی پیرز کے خلاف سنتکار ہیں تاجر ہیں ہمیں تو خوشی ہے ہم انیس سو چرانمے سے مسلسل اس کی مقالفت کر رہے تھے لیکن یہی کمیونٹی ہماری بات کو نہیں سن رہی تھی رد کر رہی تھی آج ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس طرح پیش رد کر رہے ہیں اور اس کے ریویو کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں باقی لیگل فائٹ کرنا بھی یہ سب کا آپ کے ہمارا بھی آگا ہے لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ پلیڈیکل ویل کی ضرورت ہے جرد کی ضرورت ہے قومی وقار اور ترجیح کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگر میاں شہباز شریف بحیثیت وزیر آزم اپنے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرد پیدا کر لیں کہ آئی پی پیس کے ان تمام معایدوں کو نظر سانی اور اس کے فرانز کارڈٹ کا فیصلہ کر لیں تو ان کے اس فیصلے کی پشت پر پوری قوم کی تائید ہوگی پھر کوئی انٹرنیشنل پریشر کوئی استعماری پریشر پاکستان کے عوام کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے رکاوٹ صرف ان کی اپنی وزدلی ہے ان کی اپنی نائلی ہے اور ان کے اندر جو چھپا ہوا خوف ہے وہ ان کی رئیے بھی رکاوٹیں اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی بربادی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ